بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو گجریلے کی رسپی دے رہی ہوں یہ بہت حسان ہے یہ سردیوں کی صغات ہے یعنی ہماری ترادیشنل دشیں جو ہوتی ہیں ان میں یہ آتی ہے تو اس کو اروائیتی دشیں جو گاجر کا حلوہ گاجر کا جو گجریلہ مختلف گاجروں سے چیزیں بنتی ہیں تو یہ بہت حسان سی دش ہے گجریلہ تو ہم پاکستان میں اسی طرح بنایا کرتے تھے آسان سا طریقہ یہ گاجریں پانچ عدد لیے ان کو قدو کشہ بھی کریں گے آدھا کافر چاور یہ چینی ایک کاف براؤن چینی کا استعمال کار ہے مکھن چاہیے دو ٹیبل سپون اور چھوٹی لائچی دو فریش تور کے ڈبے اور ایک ویپنگ کریں سب سے پہلے گاجروں کو قدو کش کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو دکھا سب سے پہلے لائچی میں مکھن ڈالیں یہ دو ٹیبل سپون بھار کے مکھن اور چھوٹی لائچیاں دو عدد اس کو کھول کے میں ڈالتی ہوں تاکہ ان کی خوشب ہوا آجا اب اس میں مکھن ہلکا سمیلٹ ہوتا ہے تو بس یہ ساتھ ہی گاجریں اب ان کو پانچ کپیٹ بھونتے ہیں یہ گاجریں تھوڑی زیادہ ہیں اور چاول کام میں آج پھر بر اچھا بنتا ہے یہ ان کی پانچ گاجریں تھی اور آدھا کپ چھوٹا چاولوں موسیقی ملس کو اچھی طرح سے بھون کے پانچ کے مین تو اب اس میں دور ڈال دیئے دونوں کٹھے ڈال دیئے تھوڑا جب یہ کام آجے گا پھر ہوتا ہے ساتھ ہی آدھا کپ چاوڑ ڈال دیئے یہ ابلنا شروع ہو گیا تو اب اس کو ہم اچھی سپکائیں گے بے شک دو ڈپے کٹھے ڈال لیں دو کلو کپنا آ رہے ہیں آدھا کپ چاوڑ ڈال لیں اور ایک کپ چینی براؤن چینی تو اپنی پسان سے ڈال لیں اگر کام کھاتے ہیں لیکن ایک کپ کافی ہے اس کے اندر تو اب یہ ابلنا شروع ہو گیا دوسرا ٹھائر کے ہم یہ تھوڑا سا گھڑا ہو جائے تو پھر دوسرا جو ہم دوڑ ڈالیں گے دوسرا ڈپا پھر اس دوڑ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بعد اس کو کم کم کافی دیر لگتی ہے پکتے پکتے اس کا اتنا اچھا گجرے لے کا ٹیسٹ آتا ہے تو کم کم اس کو اچھی طرح پکا لیں دوسرا ڈپا ہم ڈال لیں گے وہ نہیں دکھا سکیں گے آپ کو تو اس کے بعد ہم دکھائیں گے جب یہ اچھی سے پاک جائے گا ادھا پونہ گھنٹہ لگ جائے اس کو پکتے ہوئے اتنا ایبن گھنٹے سے زیادہ ہو گیا یہ دیکھیں ہم جو دو ڈپے ہم نے ڈال دی ہیں گھڑا ہو گیا اب اس میں چینی شامل کرتے ہیں یہ چینی ساری میں ڈال لیں چھوٹا کپ پہ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا یہ دیکھیں یہ اس طرح کا مکس ہونا چاہیے گھڑا گھڑا یہ اچھا لگتا ہے گجریلا چاول لیدہ اور گھڑے لیدہ ہونے اچھے لگتا ہے آپ اس میں ڈالیں 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 پھر آپ کو دکھانے دیکھائیں اس کی فائنلوک دکھاتی اس کی پریزنٹیشن دکھاتی یہ دیکھیں اب گھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے بس اس طرح کا گھڑا ہونا چاہیے گجریلا اس طرح کا ہوگئے گاجریں چاول اچھے سے مکس ہوں بعض دفعہ میں دیکھائیں چاول وہ لیدہ ہوتے ہیں اور نظر آتی ہے یہ اس طرح مکس ہونا چاہیے گھڑنک کریم ڈالنے کے بعد میں تھوڑا سب کھایا مجھے پتلا لگ رہا تھا میں ہی تسلی نہیں ہو رہی تھی تو یہ دیکھیں اب صحیح ہے کیونکہ ابھی ٹھنڈا ہو کہ تھوڑا سا گھڑا ہو جائے گا چلا میں اب بند کرنے لگی بس ویپین کریم ڈالنے کے بعد میں تھوڑا سب کھایا تو اب میں اس کو نکالتے ہیں ایک ڈھونگے میں لیجئے ناظرین بس اس کو مختلف طریقوں سے سجا لیں تو میں نے اس طریقے سے سجایا جو میرے پاس چیزیں تھی یہ بادام اور درمیان میں تھوڑا سا میوا تو یہ اتنا اچھا بنتا ہے جب اس کو صبح کھائیں گے تھنڈا کر کے ابھی تو گرم گرم کی اوپری میں ڈیکریشن کیا لیکن اس کو تھوڑا تھنڈا کر کے کریں تو پھر انشاءاللہ اچھا لگے گا اور ایک وضاحت اور کر دوں کہ جب ویپین کریم ڈالی ہے اس سٹیج پہ آپ اگر برفی آپ کے پاس پڑی ہے وہ ڈال لیں برفی سے بڑا ٹیسٹ آتا ہے میرے پاس اس وقت نہیں تھی اس لئے میں نے آج تو نہیں ڈالی لیکن اگر آپ ڈال لیں آپ کے پاس ہو تو ٹھوڑا چھے ڈال لیں تو اتنا اچھا بنتا ہے ویسے تو دودھ ہی پکا آپ کھا کے تو اس کو کریں تو پھر اچھا ہے تو بس یہ ٹیپ میں نے دے دیا ہے ایک تو مکھن سے جو مکھن میں ہم نے پھون ہے اس کا ٹیسٹ اچھا تا ہے اور بعد میں بھی ایک ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون میں نے پہلے ڈالا اور تھوڑا سا بعد میں بھی میں نے ایک ٹیبل سپون مکھن اینڈ پہ بھی ڈال دیا وہ بھی جب ڈھنڈا ہوگا تو مکھن کا اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو میں ہمیشہ ایسے بناتی ہوں سردیوں میں ہم بناتے تھوڑا ہی ہیں لیکن جب بنائیں تو پھر اسی طرح گھڑا گھڑا اچھا لگتا ہے تو آپ بھی میرے اس طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ پسند آئے گا گاجریں اس میں زیادہ چاول تھوڑے ہیں اس طریقے سے بھی اچھا بنتے ہیں انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ یہ رات کو میں نے بنا آکے یہاں پہ ایک جرنی میں کافی ٹھانڈا ہے تو باہر رکھا ہوا تھا بشک فریج میں رکھ دیں تو یہ دیکھیں کتنا آپ جام گئے رات کو گرن تھا تو میں آپ کو دکھانے لگی ہوئے ایک سین لے کے کہ اس کو دہی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ٹھنڈا جب ہو تو اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں کتنا بس اتنا ہی ہونا چاہیے گجریلہ اسی طرح اچھا لگتا ہے پھر قریب اس کر کے بکھاتی ہے اس طرح یہ بعض دفعہ ہو سکتا ہے کسی کو نام پتا ہو یہ دہی کے ساتھ اتنا مزا آتا ہے خاص طور پر ملائی والا دہی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ اچھا لگتا ہے اس طرح کھائیں یقین کریں اتنا مزے کا لگتا ہے اگر چینی تھوڑی زیادہ بھی ہو تو اس سے چینی دیکھیں میں نے کوئی چینی نہیں ڈالی چینی اس کے اندر ہے تو اتنا اچھا ٹیسٹ لاتا ہے تو آپ بھی اس طرح ضرور کھا کے دیکھیں ناشتے میں یہ ناشتے میں 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 کھا لی ہوں تو اتنا اچھا لگتا ہے رات کا بنا ہو تھنڈا ہو تو پھر اچھا لگتا ہے گرم کا بھی اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن ڈھلے کا اس طرح دہی ڈال کے کھائیں گے تو اچھا لگتا ہے انشاءاللہ اگری ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ ٹھلا